اسلام علیکم وزیز دوستو دویزڈم کریو میں خوش آمدید ناظرین گرامی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جسے لوگ آجد ہیں مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے جب ان کو حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی پہلی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور امدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شیر ہے نہ کہنیوں کا کلام ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس مجمل بات سے تشفیہ نہ ہوئی تو خود سامان سفر باندھا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مسئلحت کے خلاف سمجھا شام تک اسی حال میں رہے شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے مسافروں کی غریبوں کی پردیسیوں کی خبر گیری ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹھی میں پڑا ہوا تھا اس لئے ان کو اپنے گھر لے آئے میزبانی فرمائی لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ پوچھی کہ کون ہو کیوں آئے مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا صبح کو پھر مسجد آگئے اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے نہ کیا غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمن کے قصے بہت مشہور تھے آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بد گمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیہ دہ رہی دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے بظاہر جیس غرض کے لئے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی اس لئے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی تیسری رات کو پھر یہی صورت حال ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا فرمایا کہ تم کسی کام سے آئے ہو کیا غرض ہے تو حضرت ابوزہ رضی اللہ عنہ نے پہلے ان کو قسم اور عہد دیئے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں کہ اس کے بعد اپنی غرض بتلائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو میں جب جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا میں وہاں تک پہنچا دوں گا لیکن مخالفت کا زور ہے اس لئے راستہ میں اگر کوئی شخص ملا جس سے میں میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتہ درست کرنے لگوں گا تم سیدھے چلتے چلتے رہنا میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں جس کی وجہ سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے وہاں جا کر بات چیت ہوئی اسی وقت مسلمان ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو بھی ظاہر نہ کرنا چکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اور اس کا قلمہ توحید کو ان بیمانوں کے بیچ چلا کر پڑھوں گا چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سی اشادو اللہ الہ الا اللہ و اشادو انہ محمد عبد الرسول پڑھا پھر کیا تھا چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کے زخمی کر دیا مرنے کے قریب ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے ان کے اوپر بچانے کے لئے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظالم ظلم کرتے ہو یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستہ میں بڑھتا ہے تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے اگر یہ مار گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وہاں کا راستہ بند ہو جانا مسئبت ہے اس لئے ان کو چھوڑ دیا دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر پھر با آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمہ کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے اس لئے ان پر ٹوٹ پڑے دوسرے دن پھر حضرت عباس نے اس طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا پھر ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نام بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشارت سے بنا سکتا تھا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ